نمازکار بیہار کے مخمنتری نتیس قیمار کے ایک بیان کے بعد میں پورے بیہار میں ہڑکمپ مچ گئی ہے دیکھئے کیا ہے بڑی خبر بستار سے کریں گے چرچہ بنے لیے افستانت میں ہماری آزم خان کو آیا ہائٹ کا دورہ اس کے بعد میں جہاں سپا کے تمام نتاؤں نے کہا سرکار کا دواواد سامنے آیا اس کے ساتھ آج کی بڑی خبر بات کریں گے بھارتیہ جنتا پاٹی نے بیہار میں نئی رنیتی کے تحت کہا بیہار میں آ گیا ہے جنگل راج ریٹرن دین دہارے چل رہی ہے بے کو سورو پر گولی جہاں بھارت جوڑو یاترہ سے ڈڑ گئی بھارتیہ جنتا پاٹی راحل گادی نے جہاں تیہ کیا سو کلومیٹر سے زیادہ تک کا دوری پیدل یاترہ کر اس کے ساتھ بیہار کے بے گو سرائے میں دین دہارے گولی چلانے والے اپڑا دھی ابھی بھی بے اجیاں آپ کے دہارے بے لگام ہیں اور زران ان کے نا پکڑے جانے کی خبر سے لوگوں میں حلکم بچ گئی ہے تو چھوٹی بڑی سبھی خبروں کو دیکھیں گے بستار سے یہ بیڈیو کو لائک کرنا سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں سروات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے نیتیس کومار نے جاتگت رنگ میں پیرو دیا ہے بیہار کے اپرادیوں کو بیہار کے اپراد میں لگتار بریدھی کے بعد میں بھاشپا آروپ لگا رہی ہے لیکن وہیں تیجشوی نے کہا کہ اپرادیوں کو نہیں بکسا جائے گا اس کے لئے ٹھوس سٹھوس اور جتنی بڑی سزا بنی نہیں ہوگی تو بنا کر بھی دی جائے گی لیکن اپرادیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا ان باتوں کو جب ان کے دوارہ کہا تو سب سے زیادہ ہڑکم مچ گیا اب اپرادیوں میں مچے ہڑکم کی تصویریں جب سامنے آتی ہے تو لوگوں کا بھی کلیز آخہ پوٹتا ہے ایسے میں بیہار کے مکمنتری نے کہا کہ بیگو سرائے میں چلی گولیاں صرف اور صرف کچھ جاتی بیقتیوں کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پر یہ گولی چلی وہ علم سنکھیاں کا علاقہ ہے مسلم سمودائے کا علاقہ ہے ایسے میں صرف انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کی خوز خبر لی جا رہی ہے ترنت کروائی کی جائے گی بیہار میں ایک بار پھر سے آنے والا ہے بھارت جوڑو یاترہ راحل گاندھی کا ہاتھ مجبوت کر رہے ہیں اس وقت تدسوی یادو دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ دیش کے اندر کانگریس کی استیتی سب سے زیادہ مضبوت ہونی چاہیے کیونکہ کبھی لالو پرشاد یادو کا کلیزہ لالو پرشاد یادو کا دل اور جان رہنے والی کانگریس کا حالات آس ٹھیک نہیں ہے تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ کانگریس کا سمرتھن کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کر سمرتھن درج کرنا نہ بھولیے گا بھارت جوڑو یاترہ کا آج ایک ہفتہ تین دن کا وقت ہو گیا ہے سو کلومیٹر سے زیادہ کا سفر دوری تیہ کر چکے ہیں راحل گاندھی اور ان کے دوارا بھارت جوڑو یاترہ کو ایک بڑا میسن کے تحت چلائے جا رہا ہے ایسے میں ان لوگوں کے پاس تک ان کے پہنچنے کی چاہت ہے جن لوگوں کے دوارا کانگریس کو مضبوط استطیقیوں میں لائے جا شکتا ہے لوگ ان کی مضبوریوں اور ان کی بھوناؤں کو سمجھیں ان کے تمام ایرادو کو سمجھیں ایسے میں راحل نے سب سے زیادہ انہی برگوں کو ٹارگیٹ کیا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر ضرور بتائیے گا بیہار میں سراب بندی ہے اتر پردیس میں سراب چالو ہے بیہار کی راجشوے کے پرابتی اتر پردیس کو ہو رہی ہے جو بیہار کو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ اتر پردیس کو جا رہا ہے ایسے میں فائدے اور نقصان کے اس کھیل میں بیہار بہت پیچھے چھوٹ جاتا ہے بیہار اس فائدے نقصان کے سوچے بغیر اپنے راجے میں سمپونٹ شرابندی قانون کو لاغو کرتا ہے اور دیس کا سب سے زیادہ سراب بیشنے والا بن جاتا ہے راجو اتر پردیس یہ اتر پردیس میں لوگوں کے ٹیکس سے کم لیکن سراب سے زیادہ پیسہ ملتا ہے اور ایسے میں سراب سے ملنے والا پیسہ نیسنل ہائیوے اور راجیوں کے اندر ڈیبلوپمنٹ کی نئی کہانیوں کو لکھنے کے لیے امادہ ہے اس راجی کو ڈیبلوپ اور بہت زیادہ بکسد کرنے کے لیے جہاں اس وقت اپنی خون پسینہ کی کمائی لگانے کو تیار ہے یوگی عادتینات بہت بڑی خبر بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہے ہیں راج سن نے کہا کہ نیتیش کمار جہاں صرف اور شرف غلط باتوں کو پرموٹ کر رہے ہیں نیتیش کمار جو آروپ لگا رہے ہیں اور کوئی بھی منترالے اور منتری اگر ان کے آروپ لگاتے ہیں کہ میرا نام ہے میں اس مدر کو بیگو سرائے میں کروایا ہوں تو لائیے چانچ کی کمیٹی بیٹھا دیجئے میرے اوپر ڈر نہیں ہے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے اور اس بات کی لالت نہیں ہے میرے علاقے میں ہوئی اس دن دہارے گولی باری کی میں نندہ کرتا ہوں اور ایسی پرادھک گھٹناوں کو ہم لوگوں کے دورہ سنڈکشن نہیں لیکن جن کے بیقتیوں کے ساتھ آپ کی ملی بھگت ہے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان لوگوں سے سب سے زیادہ ملتی ہے تو ایسے میں اپرادھک گھٹناوں کو ان کے دورہ زیادہ سرزیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے جب ان باتوں کو ان کے دورہ کہا گیا تو مچ گئی بوال مچا گیا حلبلی اور خلبرہٹ ایسے میں آپ کا کیا سوسنا ہے جیہاں اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے خبر ہے اتر پردیس سے جہاں اتر پردیس سے کہ بپرچ کے نیتا جہاں اکلیش یادوں نے کہا تھا کہ سبھی بیدھائکوں کے دورہ میرے سبھی بیدھائکوں کے دورہ بیدھان سبھا کے باہر دھرنا پردرچن کیا جائے گا جس کے بعد میں سبھی بیدھائکوں کو ہاؤسٹ ایریسٹ کر لیا گیا اور اب بیدھان سبھا کے باہر بینر پوشٹر لگا کر کے چوکسیا اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے اور ایسے میں سامنے بیان آیا ہے اس وقت اکلیش یادوں کا اکلیش یادوں نے کہا ہے کہ ہمیں روکنا چاہتی ہے لاتھی کے دم پر یا سرکار پر ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم تو آگ ہیں صاحب جلتے آگ ہیں ہماری آگ اتنی زیادہ دھڑکتی ہے کہ آپ کے اس سانت کرانے سے بھی ہم نہیں تھکیں گے ہم آپ کی سب کچھ چھین کر مانیں گے آپ کا ستہ کا کورسی اور سیاہاسن کو ہڑانے میں کوئی کسور نہیں چھوڑے گے بڑی خبر نکل کر شامنے اور یہ سواکت گریب کلیان ان یوزنا کے تحر تو ترپردیش میں فرش ستمبر کے آخری مہینوں میں راسن بطنکیا جانے والا ہے ایسے میں مکت راسن کے اوپر پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی بیان کئی بڑے نیتاؤں اور مکت طور پہ ان نیتا کا سامنے آیا جو کی ایسے برگو سے بلانگ کرتے ہیں میواتی نے کہا کہ گریبوں کے انوں کو سرکار کو دینا چاہیے اگر گریب کو ان سرکار نہیں دیتی ہے تو گریبوں کے نیوالا چھننے جیسا ہوگا تو ایسے میں گریبوں کو جو فری راسن دی جاتی ہے وہ دی جانے چاہیے اور سرکار بھی اسے بخو بھی مان کر کے اور گریبوں کو فری راسن دینے کی یوزنہ بنا چکی ہے تو آج لوگوں کو فری میں راشن مل رہا ہے تو سرکار بھی یوگی آدھتنات کی ہے گریبوں کے بارے میں سوچتے ہوئے سرکار کے دوارہ نینے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر جب بتائیے گا ایک بار فرش بتا دے دوستو کہ گریب کلیان ان یوزنہ کے تحت دیا جا رہا ہے مکت راسن بڑی خبر نکل کر شامنی آ رہی ہے بیہار میں پولیس کے چنگلوں سے بچنے والے اپرادی ابھی بھی اجیہ فرار ہیں اور ایسے میں اپرادیوں کے اوپر اگر ابھی تک نکل نہیں کسی گئی تو کافی زیادہ استطیق خراب ہو سکتی ہے پٹنا ایس پی کو سوچنا ملی کہ سائیکو اپرادی جو بیگو سرائے میں دین دہاڑ تیس کلومیٹر تک آدھنک ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے ہوئے دو اپرادی جو بھاگے ہیں وہ پٹنا کی اور آ رہے ہیں ایسے میں پٹنا کے چالوں طرف چوکسیوں کو بھرت دی گئی ہے پولیس کو ایلارٹ پر کر دیا گیا ہے اور سبھی چیک پوسٹوں پر پولیس کی تیناتی بڑھا دی گئی ہے سبھی چیک پوسٹوں پر پولیس اپنی کام کو کر رہی ہے سڑکوں پر چوک چورہوں پر پولیس کی تیناتی ہے اور اب اسے پکڑنے کے لیے پولیس بھی امادہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ کر جروع بتائے گا چورہوں پر پولیس کی امادگی کس طریقے سے دوستو بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہی ہے موسم بھاگ کو لے کر کے موسم بھاگ نے بہار کو ایلارٹ پر رکھا ہے بہار اتر پردیس سمیت امام ان جگہوں پر 48 گھنٹوں تک جبردست بارس کے ہونے کی انمان جاری کی ہے اور ایسے میں ان سبھی جگہوں تے لوگوں کو سودھان رہنے کی باتوں کو بھی کہا گیا ہے اس لیے آپ جب بھی گھرش بہار نکلیں تو سودھانی ضرور بڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوستو بتا دیں کہ موسم بھاگ کے طرف سے جاری اپڈیٹ کے انشار جبردست بارس کے نظارے دیکھنے والے ہیں اور ان سبھی نظاروں کو دیکھتے ہوئے موسم بھاگ نے ایک بار فیش ایلوٹ پر لوگوں کو رکھا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر بتائے گا فیلحال لوگوں کو موسم بھاگ کا دوارہ ایلوٹ کر دیا گیا ہے سترگ کر دیا گیا ہے ایسے میں شبھی جگہوں پر لوگوں کو بنے رہنے کی اپیل کی گئے تیش ہواہوں کے ساتھ جبردست بالی اس کے نظارے بہار میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں بہار میں چلی بیگو سرائے میں گولی کو لے کر کے آج پھر سے محول گرما گیا نیتاؤں نے ایک کے وعدے ایک اپنی بیان دی نیتاؤں کے بیان پر کئی نیتاؤں نے بھی کٹاکش کیا اور کہا کہ آپ کے اس بیان سے کچھ بھی ہونے جانے والا نہیں ہے اپرادیوں پر نکیل لگانے کے لیے سوساسن کی سرکار کافی ہے اور شرکار کو نکیل لگانا بھی چاہیے لگنا بھی تک اسفل مانی جاری سرکار کیونکہ آدھونک ہتھیاروں سے دن دہار پولیس کے سامنے اگر اپرادیوں کے دورہ تیس کلومیٹر تک گولیوں کو برسایا جاتا ہے تو ایسے میں وہ اپراد کرنے والے بیقتیوں کی مانسک سنتولن تو ہل چکی ہوگی دوستو بنی ایف ہمیں شاہد ITT نیوز اس کے لئے دیپاک کمار شنگر پور جائے ہند وند ماترم